سکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے ایک عورت کا سوال ہے جی وہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر وفات پا چکے ہیں میری تین بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی بھی نہیں ہے اور مجھے وراست سے متعلق معلومات درکار ہیں کریٹیکل ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں اور میرے شوہر کے دو بھائی اور ایک بہن وہ تمام بھی ان کی زندگی میں ہی فوت ہو چکے ہیں البتہ ایک بانجا اور تین بانجیاں جو ہیں وہ زندہ ہیں اسی طرح دو بتیجیاں اور چار بتیجے بھی ہیں میرے شوہر نے جو مکان زمین اور گھر کا سمان چھوڑا ہے اسے کیسے تقسیم کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا اس کے اندر ایسی فنیچر وغیرہ بھی تقسیم ہوں گے میرے شوہر کے ذمہ کچھ زکاة کی ادائیگی بھی باقی ہے اور کچھ کرز بھی ہے میر بانی فرما کے اس کے حوالے سے میری رہنمائی فرما دیں یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے کہ فوراں ایک کیس کو کنسیڈر کر کے آپ کو وراست کی پوری ڈاکٹرائن سمجھا دی جائے موٹی سی بات سمجھ لیں وراست کے اوپر میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ٹونٹی ٹو جس میں میں نے فیزیکلی نومیریکل سالف کروائے ہیں میتیمیٹیکلی کہ اگر یہ کیس ہو تو وراست اس طرح تقسیم ہوگی یہ ہو تو اس طرح سور نسائر کا دوسرا رکو آپ پڑھ لیں وہ میں نے پورا رکو اس میں کبر کیا تھا اس میں موٹا اصول وراست کی تقسیم کے لیے آپ سمجھ لیں موٹا اصول یہ ہے کہ جو ماں باپ کا اور بیوی کا حصہ ہے نا وہ پورے مال میں سے تقسیم ہوتا ہے ماں باپ کو ایک بٹا چھے ملتا ہے ایک بٹا چھے ماں کو ایک بٹا چھے باپ کو یہ پورے مال میں سے جو بھی اس نے چھوڑا اس کی آپ ویلیو لگوائیں گے یہ اب آپ کا سوشل پرابلم ہے میں نے نہیں کہنا کہ کس پرابرٹی ڈیلر کے تھو مکان بیچو مجھے آپ موٹا موٹا فگر بتائیں جی مکان کی یہ قیمت لگی ہے ایلٹی میٹلی ایک کروڑ رپیا یا پچاس لاکھ رپیا اور جناب دس لاکھ کی زمین ہے میں آپ موٹا موٹا فگر کی بات کروں گا سب سے پہلے آپ اپنی پروپرٹی کو لکویڈیٹ کریں گے یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ یہ والا مکان چھوٹے والا بیٹا لے لے وہ والا بڑا ان کی قیمت ہی برابر نہیں ہوگی لکویڈیٹ کرنا پڑے گا اسے مال کی فارم میں لے کے آنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا تو آپ سپوس کر لیں کہ آپ مال کی فارم میں لے آئے اس کی ورث وہ ایک ڈجٹ آپ کے پاس آ گیا اس ڈجٹ کو آپ پہلے چھے سے تقسیم کریں تو جو رقم آئے وہ رقم ماں کو دیں اور اتنی ہی باپ کو لیکن اس کیس میں نہیں دیں گے ماں باپ فوت ہے پھر وہ جو پوری رقم تھی پہلے آل ایڈی بنیوی جس کو چھے پہ ڈیوائیڈ کیا تھا اسی کو آٹھ پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے باقی علی رقم کو نہیں پوری کی پوری رقم کو آٹھ پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے آٹھ پہ ڈیوائیڈ کر کے جو حصہ آئے گا نا وہ بیویوں میں تقسیم ہونا ہے دو بیوی ہیں تو دو میں ہی تقسیم ہو جائے یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی کو بھی ایک بٹا آٹھ ملے گا دوسری کو بھی ایک بٹا آٹھ نہیں ایک بٹا آٹھ جو نکل آیا تین بیوی ہیں تو تین حصوں میں وہ کنورٹ ہو جائے گا دو ہیں تو دو میں اگر ایک ہے تو ایک مل جائے گا یہ ایک موٹا موٹا فرمول ہے اور اب جو باقی رقم ہے نا اب ایک کروڑا کا رقم تھی ایک بڑا چھے ایک بڑا چھے کی جو ورث بنی یا ایک بڑا آٹھ کی جو ورث بنی یہ ساری جمع کر کے اس ایک کروڑ میں سے مائنس کریں اور اب جو باقی رقم بچ گئی ہے وہ رقم وہ ہے جو اب اولاد میں تقسیم ہونی ہے اولاد کی بہن بھائیوں کی تقسیم پورے مال میں سے نہیں ہوتی بچ جانے والے مال میں سے ہوتی ہے اور اس بچ جانے والے مال میں بھی آپ نے پہلے جو قرضہ ہے میت کی سمیں وہ نکالنا ہے ظاہر ہے وہ قرضہ نکال علمی مجلس میں ازان کا جواب دینا ضرور نہیں ہوتا ہم بعد میں ازان کا جواب علیہ معاملہ کر لیتے ہیں کیونکہ کونٹینیشن رکھتی ہے نمازیں جمع کرنے کی جو مسلم شیب میں حدیث ہے نا سولہ سو انتیس آن ورڈ وہ بھی علمی مجلس کے لئے یعنی اتنی اپورٹنس ہے علمی مجلس کی تو وہ ٹوٹل جو مال ہے اس میں سے ماں باپ اور یہ سب کچھ نکالنے کے بعد اب وہ زکاة کہہ رہی ہے زکاة بھی ٹوٹل مال سے نکال کے جو کچھ ہوگا وہی ٹوٹل مال ہوگا اسی کا ایک بڑا آٹھ کریں گے یعنی ٹوٹل مال میں سے آپ نے کرزہ بھی اتار دیا زکاة بھی دے دی اب جو باقی بچا وہ اصل میں اس کا کی براست ہے وہ تقسیم ہوگی ایک چھے کے اوپر جو رقم ہے اتنی ماں کو اتنی باپ کو ایک بڑا چھے الگ الگ اور آپ دیکھیں کہ ماں باپ کا حصہ بیوی سے زیادہ ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کو بہتر پتا ہے کس کو کتنا دینا ہے اس پر کوئی اتراز نہیں کر سکتا اور آپ دیکھیں وراست کے قوانین احادیث پر نہیں چھوڑے کہ قرآن میں آئے ہیں نماز کا دیکھہ قرآن میں نہیں آیا لیکن یہاں پہ لوگ اپنی بچیوں کو وراست سے محروم کر دیتے ہیں بھائی اپنی بینوں کو وراست سے محروم کر دیتے ہیں اور ماشاء اللہ داڑیوں والے بھی کرتے ہیں آجی نمازی بھی کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جلو تاجد کے دو نفل فالتو پڑھ لیں گے یہ معاف ہو جائے گا نہ جو لوگ یتیموں کا مال نہاک کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں اور یہ آگ قیامت والے دن ڈارمنٹ پوزیشن سے ایکٹیو میں آ جائے گی دنیا میں ڈارمنٹ ہے دنیا بھائی میں آپ انگارہ رکھیں گے تو زمان جلے گی یہ حرام کھانے سے نہیں جلتی اور قیامت والے دن یہی مال جو ہے نا آپ کے اور مسلط ہو جائے گا بخاری مسلم میں آتا ہے سامپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا گنجے سامپ کی شکل میں قرآن حکیم میں آئے سونا چاندی جو جھوڑتے ہیں سورہ توبہ میں اس کی زکاة نہیں دیتے ہیں ان کی پیٹھوں پر پہلوں پر ماتھوں پر یہ گرم کر کے جو چسپا کیا جائے گا نعوذ باللہ تو یہ ہو گیا جی اب جو باقی مال بچے گا نا تو اب آپ نے دیکھنا ہے اولاد کتنی ہے اگر سپوز کر لیتے ہیں تین بیٹے ہیں اور دو بیٹی ہیں تو چونکہ بیٹوں کا حصہ ڈبل ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ تین بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ چھے ہو گئے اور دو بیٹیاں آٹھ ہو گئی تو آٹھ پہ باقی رقم کو تقسیم کریں جو رقم آئے وہ بیٹی کو دے دیں دو بیٹیوں کو اتنی اتنی رقم دیں اور بیٹوں کو ڈبل ڈبل اس کے رقم دے دیں یہ کلکولیشن کے لیے سانی بتا رہا ہوں اگر آپ دوسرے دنی کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی کریں یہ میتمیٹیکل ایشو ہے باقی رقم ہے نا وہ اس نہ تقسیم ہونی ہے کہ بیٹوں کو دو عصے اور بیٹیوں کو ایک یہ جو ہماری اسلامی بہن کا سوال ہے اس میں تو وہ کہنے ہیں ماں باپ بھی فوت ہوئے ہوئے اور ان کے شہر کے جو بہن بھائی ہیں وہ ان کی زندگی میں فوت ہو چکے تو ظاہر ہے کہ وہ بیٹوں میں تو عصہ تقسیم نہیں ہوگا یہ بھی یاد رکھیں جس کی اولادیں نرینہ ہو اس کے بیٹوں کو وراست نہیں ملتی اور جس کی اولادیں نرینہ نہ ہو یعنی کوئی بیٹا نہ ہو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو پھر وراست اس کے بیٹوں میں بھی جاتی ہے تو اب ان کی تین بیٹی ہیں تو ان کی جو شور ہیں ان کے بیٹوں میں بھی جداد جائے گی لیکن وہاں یہ کہ بہن بھائی تو پہلے فوت ہو چکے ہیں تو وہ ویسے ہی حق دار نہیں رہے کیونکہ وہ ان کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں اور وراست مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے جو پہلے ہی فوت ہو گیا وہ ہے تو وہ یہ تو نہیں وہ اپنے سے باز میں فوت ہونے والے کی وراست وہ لے رہا ہوگا تو وہ تو نہیں ملے گی قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کی دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں سورہ نساء کے اندر تو ان بیٹیوں میں دو تہائی مال تقسیم ہوگا دو تہائی مال لیکن کس کے بعد ماں باپ بیوی یعنی یہ اپنا ایک بڑھ آٹھ لے لیں ماں باپ تو فوت ہوئے میں ایک بڑھ آٹھ یہ ٹوٹل رقم کا لیں آفٹر زکاة اور کرز اتارنے کے اس کے بعد جو رقم بچ جائے نا اس کے تین حصے کریں اس میں سے ٹو بائی تھرڈ حصہ تین بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کریں اور جو ایک تہائی بچ گئے نا میں جانا تھا ان کے خاند کے بہن بائیوں کو اگر وہ زندہ ہوتے اور وہ تقسیم کیسے طرح ہونا تھا اسی رول کے مطابق جو قرآن میں ہے کہ بائیوں کو دو اس سے ایک بڑھا تین میں سے دو دو اس سے بائیوں کو ملنے تھے اور بہنوں کو ایک ایک ان کے کیس میں تو فوت ہو چکے ہیں تو ان کے کیس میں اب وہ ایک تہائی کہا جائے گا اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں آئی ہے وہ بخاری مسلم میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم کی متفق انہوں نے لے حدیث ہے کہ جب جداد وراست تقسیم ہو جائے تو جو باقی مال بچے گا اس کا حق دار اس کے قریبی مرد بھانجا یا بھتیجا ہوں گے اس کیس میں ان کی بھانجیوں کو وہ نہیں ملے گا صرف بھتیجوں اور بھانجیوں کو ملے گا اس وجہ سے نہیں کہ ان کے ماں باپ کا حصہ ہے اس وجہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے جب مال بچے گا تو اس کا سب سے قریبی حق دار بھتیجہ اور بھانجا یعنی میل فی میل کو نہیں کوئی ذرہ میل نہیں نظام چنانا ہوتا ہے فی میل کو تو اپنے باپ سے بھی جداد ملتی ہے ادھر شہر سے بھی ملتی ہے ہر جگہ سے مل رہی ہوتی ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے میل کو ڈومینٹ اس حوالے سے کیا اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بھانجا اور بھتیجہ خاندان میں شمار ہوتا ہے وراست کے اعتبار سے تو اگر یہ ان کے بھانجے اور بھتیجوں ان کے جو خواند کے بھانجے اور بھتیجوں کے ماں باپ یعنی ان کے باپ یا ماں زندہ ہوتی تو پھر ان کو ملنا تھا اور وہ اس رول پہ دو ایک کے رول سے لیکن اب چاہے ان کی سسٹر ہے چاہے ان کا بھائی ہے دونوں کو کچھ نہیں جداد میں سے ملنا ان کی اولاد کو بخاری مسلم کے روح سے جو میل میمبرز ہیں ان میں تقسیم ہوگا تو جو ایک تہائی مال ہے وہ جتنے بھتیجے اور بھانجے ہیں فی میز کو چھوڑ کے میز ان میں تقسیم کرتے ہیں باقی رہا گیا گھر کے لیے گھر کے لیے جو سمان آتا ہے ظاہرہ وہ بھی تقسیم ہوگا اگرچہ یہ صحیح ہے کہ ائر کنڈیشن کسی نے لگایا اپنے بی بچوں کے لیے لگایا ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد ائر کنڈیشن مالک تو ہے نا اس کا کوئی جیسے بی بی نے جو زیور پہنا ہوا ہے اس کو تو اکلیم کر سکتی ہے میں مالک ہوں کوئی مجھے گفٹ ملے جو ترکہ چھوڑا ہے گاڑی کی شکل میں موٹر بائی کی شکل میں پلوٹ کی شکل میں اس کو تو ترکہ شمار کر رہے ہیں تو گھر کا جو سمان ہے وہ بھی ترکہ شمار ہوگا اللہ یہ کہ جو بی بی کی ملکیت ہے جہیزہ یا اس کو گفٹ کی ہے اس لیے اگر آپ کے خاند آپ کو اسی لگوا کے دینا تو اپنی زنگی میں گفٹ کروا لیا کریں پھر براست نہیں ہوگی وہ اب تو چولہ بھی اگر نہیں ہے تو حضار چولے کی بھی کی ملکیت ہے اور اس میں میں ریکویسٹ کروں گا یعنی اس طرح کے کیسز میں بعض کاتی ہوتا ہے وہ عورتیں بچاری اسی مکان میں رہ رہی ہوتی ہیں آپ کو کہتی ہیں مکان بیچ دیا تو ہم کہاں جا کے رہیں گی کیونکہ مکان ہوتا ہے تین مرلے کا تین مرلے کو تین فیملی ہیں شیر کر رہی ہوتی ہیں تو ان کا سین بھی اکسا ہو جاتا ہے چھات بھی اکسا ہو جاتا ہے گزارا ہو جاتا ہے لیکن جب وہ تین بندوں میں ہوگا تو وہ ایک ایک مرلے کا مکان تو نہیں ملتا وہ تینوں اپنا اپنا حصہ لے لیں تو اپنا اپنا مکان پھر کرائیوں پر شفٹ ہوں گے اب ان کا کوئی کمانے والا بھی نہیں تو اس میں پھر یہی کرنا چاہیے کہ اللہ سے ڈریں حسن سلوک کریں اپنے اشتداروں کے ساتھ جو غریب لوگ ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ ہیں وہ لاکھوں کی جداد سے دسبردار ہو جاتے ہیں اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے اور میں نے تو ایسے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی اگر اپنی زندگی میں بھی اپنے بھائیوں بہنوں سے لڑائی رہی ہے نا میرے اپنے ریلٹیز میں میں ایسے لوگ دیکھے ہیں لیکن جب بہن بھائی فوت ہوئے ہیں انہوں نے ان کی اولاد کو پورا پورا حصہ دیا ہے اور وہ حصہ سر لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں دیا ہے پوری پرورش کی ہے اس چیز سے قطع نظر صرف اس لیے کہ سلح رحمی کرنی ہے بخاری مسلم ندیسہ نبیل اسلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتداروں سے اس نے سلوک کریں یہ بھی اللہ کی توفیق سے اللہ کی توفیق سے رشتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے اور رشتداروں میں سب سے پہلے ماں باپ بیوی بچے اور بہن بائی ہیں باقی بعد میں یہاں لوگ ان کو اگنور کرتا ہے باقیوں کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہوتے ہیں پہلا حقین کہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں اور انسان جب اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتا ہے میرے ساتھ اگر یہ معاملہ بن گیا اور میرے انہیں مرنے کے بعد میرے بہن بائی میری اولاد کے ساتھ کیا کریں گے تو سر اگر آپ کے بہن بائی آپ کی زندگی میں مر گئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ادھر رکھ کے دیکھیں تو ان کی اولاد کو بھی اپنے اولاد سمجھیں اور میں آپ کو بتاؤں ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا ڈے اللہ تعالیٰ سب کو برابر کر دیتا ہے آپ دیکھیں گے کئی لوگ ہیں جن کی زندگی کے اوائل انتہائی دکھ میں گزریں لیکن پہ پوری زندگی سکھی رہے لیکن پھر ازمائش بڑا پہ کے وقت میں آگئی ہے بیماری کی شکل میں اور بعض ایسے ہیں جن کو پوری زندگی غم سے عبارت ہوتی ہے ایسے لوگ بھی ہیں لیکن جب آخرت میں آپ ان کو دیکھیں گے موجہ مارتا ہوا تو مسلم شریف میں حدیث عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبیل السلام سے میں نے خود سنا تھا کہ میرے غریب صحابہ میرے امیر صحابہ سے چالیس سال پہلے چلے جائیں گے ظاہرہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے اس میں چالیس سال تو کچھ بھی نہیں ہے وہ چالیس سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے لیکن چالیس سال آپ دیکھ لیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں صرف غریب ہوتے ہیں اس لئے عبداللہ بن عمر غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ یار چلو چنگیں نے لڑا لڑا جائیے نانگے پیر نہیں غریب صحابی درویش لوگ تو مال فتن ہے اس حوالے سے بخاری مسلمی حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے زخیرہ کر لیا باقی تو تیرے برسا کا مال ہے بخاری مسلمی حدیث ہے انسان کے تین دوست ہیں ایک وہ ہے کہ جو ساتھ جاتا ہے قبر کے اندر دو باہر ہی رہ گاتے ہیں اس کے عمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں اس کے رشتے دار اور مال باہر ہی رہ جاتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہو تو وہ تمنا کرے گا تیسری بھی آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے یہ نہ سمجھے گا یہ بزرگوں والا ہے یہ واقعی بخاری مسلم دونوں میں حدیثیں ہوتی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوتا ہوں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوتا ہوں کہ اہلہ محمد اور عالم محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں ہم آئیشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات تک ہماری حالت تھی بعض اوقات ایک مہینہ بعض اوقات دو بعض اوقات تین مہینے تک ہمارے گھر میں چولانی جلتا تھا دو کالی چیزوں پہ خجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا حالہ کے خیبر کے بعد بوسط مل گئی تھی نبی الاسلام نے فقر اڈاپٹ کیا ہوا تھا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جب نبی الاسلام نے ایلہ کیا تھا ایک مہینے کے لئے اپنی بیویوں سے نراز ہو کے چھت پہ شفٹ ہو کے تھے جو حضرت عمر ان کو ملنے گئے تھے آپ کے جسم مبارک پہ چھٹائی کے نشان تھے تو حضرت عمر رو پڑے یا رسول اللہ کیسے روکستہ تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کے یہ آلت آپ کی اے عمر کیا تم اس بات کہ کیسے رو کس طرح دنیا کے مزے لوٹے ہیں اور ہم آخرت کی سادت اے عمر کیا دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی سر نبی الاسلام سے اتنے سخت جملے جس عمر نے سنے ہوئے تھے نا وہی عمر اس قابل تھا کہ اس کے دور میں رومن اور پرشن اپیر گرتیں اور ایک ٹکا آرام کا کسی کو نہ کھانے دیتا ٹنڈ کے رکھا ہوا تھا عزت عمر کے بعد کیا ہوا ہے مینجمنٹ کمزور ہوگی ہے وظیفوں پہ لوگ لگ گئے تھیندے 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 اسی لئے کہا جاتا ہے ابو بکر عمر کی خلافتیں خلافتیں محفوظہ ہیں اور عثمان علی کی خلافتیں مفتونہ ہیں اس لیے نہیں کہ وہ خلافہ برے تھے اس لیے کہ اس میں فتنے کا دور تھا وہ سپیشل پروٹیکشن تھا بخاری مسلم حدیث ہے میری عمت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے وہ فتنے کیا شروع ہوئے ہیں دنیا کی محبت جو بخاری میں حدیث نہیں ہے وہ جو نبیل اسلام جب حجرت کر رہے تھے تو عزت عمر بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے ساتھ تھے تو ایک شخص جو کافروں کی طرف سے سو اونٹ انام رکھا گیا تھا تو وہ پیچھا کرتے ہیں ابن جوشم کیا نام تھا اس کا سوراکہ ابن مالک ابن جوشم وہ پیچھے آیا اس کا گھوڑا دھاس گیا دو تین بار ہوا اس کو یقین ہو گیا اس نے کہا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو بتائیں تو عزت عمر بکر نے کہا بس ادھر کی طرف نہ کسی کو آنے دینا ہمارا پیچھا کرنے کے لئے پھر وہ جب جانے لگا تو پیچھے سے عواز دی اور کہا کہ رسول اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سوراکہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں تو وہ بڑا مسکر آیا وہ کہا لگا کسرا دنیا کی سوپر پاور اور اس کا جو بادشاہ جو لباس پہنتا ہے اتنا مہنگا وہ میرے اوپر دیکھ رہے ہیں اور دل میں شاید اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ اپنی حالت یہ ہے کہ جان بچا کے دو بندے چوری چھپے مدینہ جا رہے ہیں اور ہمیں یہ بشارہ سنا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کو یہ پتہ بھی تھا کہ امت کے لئے خزانے کھلیں گے تب بھی آپ نے فقر اختیار کیا تاکہ امت پیچھے سے مال پانی نے شروع کر دے کیونکہ ترمزی کے دیس ہے ہر امت کا کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے سیدھی سی بات ہے اور پھر حضرت عمر کے دور میں پھر کسرا کا جب لباس آیا تو وہ کہا سراکہ کدھر ہے پہنایا اور کہا چل کے بتاؤ جب چلے تو پھر کہا لا دے اس نے کہا میں مالک ان کا نہیں نبی علیہ السلام نے صرف اس کا کہا تھا یہ مسلمانوں کا مال ہے بیت المال میں جمع ہوگا تو ملکیت نہیں اس کی حاصل کر سکتا یہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوگا تو سر اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رو پڑے یہ سارا انہوں نے فلم آیا ہے عمر سیریز کے اندر تو صاحب نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے لیکن ان کی زندگی فقر میں گزری اللہ نے یہ خزانے ان کو نہیں دیے اور حضرت ابو بکر مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے ان کے دور میں یہ نہیں آئے اس عزمائش میں اللہ نے مجھے ڈالا ہے اور میں ڈڑتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا اسی لئے بخاری مسلم میں آتا ہے جب ان کو زخم لگا اور لوگ ناومید ہو گئے تو پھر لوگ آ کے ان کی فائنل زیارت کر رہے تھے کیونکہ کھاتے پیتے تھے تو وہ میدہ کٹا ہوتا نکل جاتا تھا اسی عالت میں بخاری میں آتا ہے ایک ایک نوجوان آیا اس کا تحمد ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا جب وہ جان لے گا تو بیماری کی عالت میں عزد عمر کہہ رہے ہیں لڑکے اس کو تحمد کو ٹخنوں سے اونچا کر اس سے ترے کپڑے بھی پاک رہیں گے اور یہ سنت بھی ہے یہاں ہم لوگوں کو کہتے ہیں شلوار ہیں یار نیچے رو بڑ رہی ہیں رو بڑ رہی ہیں حضرت عمر نزہ کے عالم میں بھی ٹخنوں سے اوپر شلوار کر رہے ہیں حضرت عمر بھی نہیں سن سر آہ اس سے بھی سن ان کو پتہ تھا یہ سنت ہے اور نزہ کے عالم میں تحمد اوپر کروا رہے ہیں یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور وہاں پہ آکے صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے احمی المومدین آپ کی حصہ اللہ نے مسلمانوں کو اتنی فتوات دیں رومن امپائر گری کاتسیہ یرموک مسلمانوں کو فتوات ملیں امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہت عجر رکھے گا انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ میری ان خدمات کے عوض اگر برابر بھی چھوڑ دے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں تو واللہ میں کامیاب ہو گیا میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں یہ انہوں نے کوئی ایکٹنگ نہیں کی نہ یہ میں کہوں گا کہ ان کی آجزی تھی یہ ریالٹی تھی جس کو خدا کا تعرف ہے وہ واقعی جانتا ہے کہ اللہ بڑا ڈڈا ہے حضرت ابوبکر نے جب مشورے کے بعد حضرت عمر کو نامزد کیا تھا تو آپ پتہ ہے حضرت عمر کو کیا نصیت کی تھی کیا ہے عمر ایک نصیت انہوں نے کی انہوں نے کا اتق اللہ یا عمر وہ عمر سیزن میں فلم آیا ہے انہوں نے اللہ سے ڈرنا اور جب تُو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ اللہ تجھے اس میں شامل کرتا ہے اور جب تُو دوستیوں کی طرف دیکھنا تو ڈرنا ایسے کہ کہیں تُو ان میں شامل نہ ہو انہوں نے نہیں کہا میں اچھنا موشن ہوں میں جس راستے میں چنوں شیطان بھاگ جاتا ہے یہ آپ مجھے کیا باتیں بتا رہے ہیں ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں بے نیازی بھی تو ہیں نصر آپ کو نہیں پتا وہ تو پیغمبروں کے اوپر عطا فرما دیتا ہے یونس علیہ السلام تو پیغمبر تھے اور اتنا غصہ کہ سورہ السافات میں ہے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہوئے نہ پکارتا تو پھر اسی دن نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے یار اتنا غصہ کیا کر دیا کوئی بندے مار دئیے یونس نے آپ یوٹیوب میں نے کلیپ دیکھیں یونس علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو پتا چلے گا سر اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے اللہ وہ نہیں ہے جس کا تعریف آپ کو کروایا کہا پچھلے دنوں بھی ہمیں ایک لیٹر کسی نے بیجا تو پھر ہم نے ان کو بیجا کہ آپ میرا کلیپ دیکھیں اللہ کی رحمت سے دھوکا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب دیکھیں تو اس میں وہ کہہ رہے تھے وہ تارج می صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کے مبلغین نے لوگوں سے ان کا رب بھی چھین لیا اور ان کو ڈراتے رہتے ہیں سر کیوں نہ ڈرہے ہیں اللہ کے بندوں قرآن کا ڈومینٹ پورشن ہے ہی تذکیر ہے بلکہ قرآن کا تعریف ہی تذکیر ہے نصیت ہے در سنانا ہے در سنانا وَأُوحِيَ عِلَيَّ هَذَ الْقُرْآنِ لِأُنْدِرَكُمْ بِكْ وَمَنْ بَلَقْ سورہ النام آیت نمبر انیس اے نبی الاسلام فرما دو مجھے تو قرآن وہی اس لیے کیا گیا ہے بخاری کے حدیث صاحب علیہ السلام ایک چورائے سے گزر رہے تھے کچھ صحابہ جو ہے وہ حاصلے تھے اب رک گئے پھر آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے نا تو بہت کم ہستے زیادہ رویا کرتے بخاری مسلم میں حدیث عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی الاسلام نے میرے کندے پر یوں ہاتھ رکھ کے نا فرمایا تھا عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا یعنی سمجھو کہ آج میں گئے گئے گیا سر جب یہ تلوار کسی کے سار پر لٹک رہی ہونا پھر اس کا قبلہ سیدھا رہتا ہے ادروائز وہ یتیموں کا مال بھی ہڑپ کرے گا بہنوں کی جدات پر بھی قفضہ کرے گا اور وہ ماں باپ بھی جو اپنی زندگی میں بیٹوں کو سب کچھ دے کے چلے جاتے ہیں اور بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں تمہارے ماں باپ دوزک میں جال رہے ہوں گے اب بھی ٹائم ہے کہ ان کی وسیعت بدل دو قرآن میں بھی آئے کہ اگر کوئی غلط وسیعت کر جاتا ہے وسیعت بدلو اس کو عذاب سے بچاؤ تو کئی لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے ملینز آف روپیز انہوں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے نام پہ ہوئے وہ اپنی مہنوں کو واپس کی ہیں کہ چلو یار ہمارے ماں باپ دوزک میں جانے سے بچ دیں گے اگر آپ کے ماں باپ کی محبت آپ کے دل میں ہے نا تو خدا کے لئے اگر آپ یہ نہ کہیں کہ میرے ماں باپ دے گیا تو وہ جانے اور ان کا کام یار وہ آپ کو دے کے گئے آپ کے ساتھ نیکی کر کے گئے اور آپ ان کے ساتھ یہ بھی نیکی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جو مال انہوں نے کمایا تھا وہ ان کو دوزک سے رہی سے عطا کرنے کے لئے آپ ان کے لئے خرچ کر دیں جو آپ نے نہیں کمایا ہوا تو کتنے بڑے ناہنجار اولاد ہیں آپ سنم نے ماجہ کی دیس ہے تُو اور تیرہ مال تیرے باپ کا ہے بہت بڑی بات ہے ماں باپ بغیر اجازت کے بھی اپنے اولاد کے مال میں سے لے سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا بڑا حق ہے اور آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور جو ماں باپ کر رہے ہیں خدا کے لئے ان کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں پاؤں پکڑیں ان کو کہیں کہ خدا کے لئے بہنوں کو اس طرح نہ کیا کریں اوہ جی ان کو جناب وہ جیز دے دیا تھا اوہ جیز تو زندگی میں دیا وہ گفت ہے حبہ ہے یہ تین ٹرم نالو جیز ہیں حبہ وسیعت اور وراست حبہ زندگی میں سب کو برابر دینے آپ وسیعت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلان کو ملے اور لیکن وہ ادر دین وارث ہوگا بخاری میں حدیث ہے کہ وارث کا حق اللہ نے قرآن میں رکھ دیا وارث کے لئے وسیعت نہیں ہو سکتی اوستا آپ کا موہ والا بیٹا یا کوئی بھتیجہ ہے جس نے آپ کو بڑاپے میں سمالا ہے تو آپ اس کو کریں یہ آپ کا پوتا ہے جس کا باب مر چکے آپ کی زندگی میں آپ اس کو چاہتے ہیں اس کو وراست تو نہیں ملے گی میں وسیعت میں سے اس کو ایک تہائی مال بھی آپ دے سکتے ہیں اور وراست ہے جو مرنے کے بعد تقسیم ہوگی باقی مسئلہ نمبر ٹونٹی ٹو میرا آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہ